ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رو برو میں ہوں عرباب جانگیر ناظرین آج کوئٹا میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف موجود تھے وہاں انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ دوزار اٹھارہ میں فیصلہ عوام ہی کریں گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ناچنے گانے والے فارغ ہو جائیں گے جبکہ دوسری طرف دو دھرنے جو کہ ایک اسلام آباد میں جاری تھا ایک لاہور میں جاری تھا دونوں ختم ہو چکے ہیں لیکن دونوں کن مذاکرات کے ذریعے ختم ہوئے اور خاص طور پر لاہور دھرنے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا معاملات پہ پائے ابھی تک نقاط سامنے نہیں آسکے اور اگر وہ مطالبات حکومت پورے نہیں کرتی تو پھر آگے حکومت کو اور کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی کے رانوما فواد چودری صاحب ہم آنے ساتھ موجود ہیں ان دونوں معاملات پر فواد چودری صاحب کی رائے لیتے ہیں فواد صاحب پہلے آج امیہ صاحب کے جلسے پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ دوزار اٹھارہ میں فیصلہ عوام نے کرنا ہے ایک بار پھر کیا وہ اپنی ہی حکومت کو آتا دیکھ رہا ہے لگتا ہے بہت امید ہیں ان کو چونکہ مستقلوں بال عوام کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں اور کہنا ہے کہ ناشنے کانے والے فارغ ہو جائیں گے ظاہر ہے ان کا اشارہ آپ کی طرف ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کوئی اراؤنڈ آٹھ نو مہینے سے کر رہے ہیں جب سے پینامہ کا فیصلہ آیا ہے لیکن وہ صرف جلسوں نہیں کرتے ہیں اگر ہم نے تو ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے پاپلر ہیں تو اپلیکشن کروائیں ظاہر ہے جہاں پر اصل پاپلٹی کا پتہ چلنا ہے وہ تو انتخابات ہے تو عام انتخابات کا اعلان کریں میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے ان کو پہلے چل جائے گا وہ کتنے پاپلر ہیں اور ہم کتنے پاپلر ہیں لیکن فواد صاحب ظاہر ہے کہ وہ جلسوں میں جب لوگ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اسی کو اپنی کامیابی گردانتیوں کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں پھر پچھلے الیکشن میں بقول ان کے ڈیڑھ کروڑ بورٹ بھی وہ لے چکے ہیں آج کے جو جلسہ ہوا پورا نور لگانے کے بعد بھی ان کا جو جلسہ تھا اس میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی تو اسی طرح سے ان کو انہوں نے کبھی اب تک جو ہے وہ حکومت کے سہارے کے بغیر جلسہ کیا نہیں ہے اگر وہ جلسہ کریں جس طرح سے پی ٹی آئی کرتی ہیں امیان خان کرتے ہیں تو ان کو لگ بتا جائے ہمارے جلسوں میں لوگ والنٹیر آتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو جو ہے وہ گاڑیاں آفر نہیں کی ہیں کبھی کسی کو جو ہے وہ وہاں پہ نان کی میں آفر نہیں کی ہیں یہ بیچارے تو پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں اپنے لوگوں کو وہاں پہ بنانے کے لیے کرنے کے لیے تو ان کو بھی آزادانہ جلسوں کبھی نہیں پتا ان کی پاپلیرٹی کا پورے پاسستان کو پتا ہے وہ بالکل نوز ڈائیو ہے اس وقت اور اس لیے ہی تو الیکشن نہیں کرارے ہیں بگرنا جتنا یقین کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے بیان میں اگر اس کا دس پرسنٹ بھی کوئی یقین ہوتا کہ یہ الیکشن میں اچھا پر فارم کرتے تو یہ الیکشن میں جاتے ہیں کوئی پاگل ہے اس طرح کی دولی لکھوئی حکومت چلائے اگر اس کو پتا ہے کہ وہ الیکشن جیت رہا ہے فرماد صاحب نے کہا کہ صرف جلسوں میں یہ اس طرح کی زمان استعمال کرتے ہیں لیکن یہ تو کوٹ کے باہر جب عدالت میں پیش ہوتا ہے اس کے بعد جب باہر آتے ہیں وہاں بھی زبان خاصی تلخ ہوتی ہے لہجہ خاصا تلخ ہوتا ہے اور نہ صرف عدالتی فیصلے کو بلکہ ججس کو بھی تنقید کا نشانہ یہ بناتے ہیں خاصا وہ آج سہران کو نہیں تنقید انہوں نے کی انہوں نے عدلیہ کو کہا کہ وہ ماضی میں پی سی او کے اوپر حلف اٹھاتے رہے ہیں اور اس وقت نواز شریف صاحب بلکل اپنا ماضی پر آموش کر رہے کہ یعنی جنرل زیاء الحق اور جنرل جنانی کے پنگوڑے میں پلنے والی ان کی سیاست اور ان کے دالانوں میں جوان ہونے والی پھر آئی ایس آئی سے پیسے جو ہے وہ کس نے لیے پھر اسامہ ملادن سے پیسے کس نے لیے یہ ساری باتیں فراموش کر کے انہوں نے عدلیہ کو اپنا لکانے پر رکھا تو جو لوگ اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتے ان کا حال برا ہوتا ہے جیسا کہ نواز شریف صاحب کا ہے اور ایسے لوگوں کا پھر مستقبل بھی نہیں ہوا کرتا جو لوگ اپنا ماضی یاد ہی رکھتے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کہ ہم پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے ایسا آئین جسے کوئی عامل جج اور غیر جمہوری طاقت نہ توڑ سکی غیر جمہوری طاقتوں سے کیا مراد ہے کیا نواز شریف صاحب کہنا چاہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل جو ان کو سرب نہیں کرتے وہ بھی آئین کا حصہ ہے مثال سے طور کے اوپر آئین کا آرٹیکل ون پوٹی اے کہتا ہے کہ صوبے ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے سوائے خیبر پختونخواہ کے تینوں صوبوں میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے بلوچستان کی لوکل گورنمنٹ اور پنجاب کی لوکل گورنمنٹ آپ کے سامنے ہیں تو کیا وہ آئین کا حصہ نہیں ہے تو صرف آئین یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی برطری کے اوپر نواز شریف کو اپنا پی ایم ایلن کا پریزیڈن بنا لے گی اس کے اور بہت ریکوارمنٹ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میتھا میتھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تو آئین کے اوپر بالکل عمل درامز ہونا چاہیے آئین مضبوط بھی ہونا چاہیے آئین کے باہر کچھ کاروائی ہونی بھی نہیں چاہیے اس کے اوپر ہم اس کے ہم دائی ہیں لیکن ماضی میں اور حال میں ہم نے دیکھا ہے کہ آئین کا جتنا تمسکر نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی نے اڑایا ہے اس کی کم مثالیں میاں صاحب کہیں بھی گفتگو کریں یا میاں صاحب سے ہٹ گیا جا شہباز شریف صاحب بھی کہیں گفتگو کریں تو خان صاحب کو ضرور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ابھی بھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی میاں صاحب کی جانب سے بھی مستقلی کہا جاتا ہے کہ ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ عمران خان ہے ان کی وجہ سے ملکی ترقی رکی ہوئی ہے اور ملک کئی دہائیوں پیشے چلا گیا جو ظاہرہ دھرنا دیا ہے عمران خان نے اس کو وہ نشانہ بناتے ہیں تو ان کے اس پوائنٹ پر کیسے رسپونڈ کریں گے آپ کیا اب واقعی عمران خان ملکی ترقی میں رکاوٹ بنے میں یا وہ تو ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اصل میں شریف فیملی نے اپنے خاندان کا نامی ملک رکھا ہوا ہے اور اپنی ترقی کو وہ ملک کی ترقی گردان سے ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے نواز شریف کے انیس سو نوے اور ترانوے کے دوران جو سنتی یونٹ تھے وہ ساتھ سے بڑھ کر بتیس ہو گئے ان کی اپنی فیملی کے ایک تھا اس وقت نائنٹین ایٹیز میں جب وزیراعظم بنے تو ساتھ ہوئے اور جب وزیراعظم بنے تو وہ بتیس ہو گئے اس ترقی کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ملک کی ترقی ہے ظاہر ہے کہ اس کا ملک کی ترقی سے تعلق نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے اقتدار میں پاکستان سے پیسے چوری کیے وہ پیسے باہر بھیجے جس کے اوپر وہ مقدمات بغت رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا مکمل صفائی پیلٹس کبھی نہیں دے سکے اب بھی معاملہ ان کی صفائی کا ہے دیکھتے ہیں وہ دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں میہ صاحب نے ایک بار پیٹیشن تینوں ریفرنسز کو یقجہ کرنے کی دائر کر دی ہے تو ظاہر ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکے اگر تینوں ریفرنسز ایک ساتھ یقجہ ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ملے گا نواز شریف کو کیا اس سے بچ نکلنا چاہتے ہیں یہ صرف بلین ٹیکٹک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ریفرنسز اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں ملزمان مختلف ہیں مثلا جو ایون فیلڈ جو بھی نہیں ہوئے اس میں مریم اور کیپٹن سفزر جو ہیں وہ اس میں ملزمان ہیں باقی جو ریفرنسز ہیں ان میں وہ ملزمان ہی نہیں ہیں تو وہ کٹھے کیسے چل سکتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف ٹائم گین کرنا ہے اور ٹائم کو یہ سمجھے ہیں کہ ٹائم گین کر کے تو یہ آگے اس میں وہ معاملات کو چلا سکے لیکن کتنا ٹائم گین کر لیں گے مہینہ کر لیں گے جیڑھ مہینہ کر لیں گے فواد صاحب کانونی معاملات میں چونکہ آپ کا ظاہر ہے بسی تجربہ ہے آپ کی فیلڈ بھی ہے تو جو کوشش ہے مستقل ان کی جانب سے ایک آ جاتا ہے کہ یہ ٹائل ہے بڑا سپیڈی ٹائل ہے سپر سونک ٹائل چل رہا ہے پرویز اشید صاحب نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہت ہی تیز یہ ٹائل چل رہا ہے اور ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ کو بھی یہی لگتا ہے جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بڑا حلقات رکھا ہے نیب نے ان پر اور بہت ہی سلو ان کا ٹائل چل رہا ہے دیکھیں تئیس سال ہو گئے ہیں اس کیس کی انویسٹیکیشن شروع ہوئے اور اگر تئیس سال کی کسی مقدمے کی کانکلوجین کے لیے کم ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے دوسرا جو نیب کا قانون ہے اس نے تو لکھا ہوا ہے کہ تیس دن کے اندر ٹائل مکمل ہوگا یہاں بھی سپرین گورڈ نے کہا چھ مہینے میں ٹائل جو ہے وہ مکمل کرے اور یہ اس کو بھی مکمل ہونے نہیں دے پارے سوال یہ ہے اگر ان کے پاس جواب ہے تو پھر تو ان کو مستہ ہی نہیں ہونا چاہیے خطرہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن میں مکمل ہو یا دس دن میں مکمل ہو یہ اپنے ثبوت دیں اور بتائیں کہ اتنے اب جو پیسہ ہے تیس ہزار کروڑ روپیار جو سولہ کمپنیز کے درمیان ریوال ہوا ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا اور اس کا سورس آف منی کیا تھا اتنا جواب انہوں نے دینا ہے اور وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کسی کو کیا تکلیف ہے اگر میری آمدن جو ہے میرے خاجات جو ہیں وہ میری آمدن سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے اب اس حوال کا جو ظاہر ہے کس کیا تو جواب دے گا یہ تو بہت ہی تم جواب ہے یہ ایسے جواب ہے جو سے مریم نواز نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پروپرٹی نہیں آج تو بڑی دلچسپ بات کی میاں صاحب نے انہوں نے کہا کہ فیصلہ دینا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ایک ہزار روپیہ کھایا ہے ایک بھی روپیہ کھایا ایسا کہاں نہیں گیا اور اس کے باوجود فیصلہ دے دیا گیا تو اب ظاہرہ فیصلہ تو یہ سب چیزیں انویسٹیکیشن میں ہی سامنے آئی تھی اب یہ ایکسپٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں وجہ کیا ہے دیکھیں ظاہر ہے وہ تو اپنے آپ کو کبھی چور بھی مانا ہے کہ اس نے چوری کیے تو وہ تو یہی اپنا وریان رکھیں گے لیکن سواز تو ہم نے شواہد دیکھنے ہیں ہم نے دیکھنا ہے ان عظامات کیا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر شواہد کیا ہے چور جو مرضی کہتا رہے اس کی بات کی تو وقت نہیں ہے تو ان کی جو بات گفتگو ہے وہ ستھائی گفتگو ہے اور وہ صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ پر مبنی گفتگو ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہم نے تو جو شواہد ہے وہ سب کے سامنے ہیں اگر وہ ان شواہد تو سٹنا سکتے ہیں تو عدالت بھی سب سے سامنے ہیں میڈیا بھی اس کو خبر کرتا ہے پورا پاتستان بھی اس کو دیکھتا ہے وہ آسانی سے آکے اپنے جو ایویڈنس ہیں وہ پیش کریں اور وہ دی آئی ٹی کے شواہد کو رکھ کریں اچھا فواد چودی صاحب شاکت پراچہ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے اپنی کامیابیاں گنوائیں انہوں نے کہا کہ میٹرو بس پی ٹی آئی اس کو جنگلہ بس کہتی تھی لیکن ابھی تک یہ بنانی سکی اور ہم نے تو کئی شہروں میں اس کو شروع کر دیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میہا صاحب جو کچھ آج کہہ رہے تھے عوام اس سے کنونس ہو پائیں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ عوام کی جو مقبولیت ہے عوام کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنماء کی وہ الیکشن کے وقت نظر آتی ہے اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہی یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا لیکن میہا صاحب نائل ہو گئے وہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ تو ان کی سٹریٹیجی ہے اور وہ سٹریٹیجی یہی ہے کہ لوگوں کے لوگوں کے پاس جایا جائے لوگوں کو اپنا پیغام دیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے کیا ڈیویلمنٹ کی یا جو بھی ان کا ہے مجھے ان کی ٹو پرونگ سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے دیکھئے وہ کوٹ میں بھی باقیدہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں یعنی آج پھر انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کر دی کہا کہ ریفرنسز یک جا کیے جائے that means کہ کوٹ کے عمل کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا وہاں بھی پہنچ رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں اب بنیادی چیز کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی لیڈر کی یہی ہوتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ بھی اپنا رابطہ رکھیں جس طرح پیٹی آئی جلسے کر رہی ہے جس طرح پیپل پارٹی جلسے کر رہی ہے لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں تو 2018 کا election ہوتا یا نہیں ہوتا اس کے لئے تو کچھ steps کی ضرورت ہے کچھ اقدامات لیے جانے ہیں جو بنیادی طور پر آئینی اقدامات ہیں آئینی اقدامات نہیں لیے گئے تو پھر یہ عوام کی مقبولیت بھی رہ جائے گی ڈیٹیمن ہونا اور ووٹ ہونا بھی رہ جائے گا جب تک وہ بنیادی چیزیں حل نہیں ہوتی مثلا میں آپ کو بتاؤں ہلکہ بندیوں والی سب سے اہم رکاوٹ ہے کیا ہلکہ بندیوں کی آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہو جائے گی اس کے لئے سب سے زیادہ تو اپوزیشن کی ضرورت ہے حکومت ریچ آؤٹ کرتی ہے کبھی پھر پیچھے ہو جاتی ہے مثلا گزرا کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی آ کے ووٹ دے اخباری بیانات یا ٹی وی کے ذریعے سٹیٹمنٹ دینے سے اپوزیشن جماعتیں نہیں مانا کرتی ایک انہوں نے سیپ لیا محمود خان اچکزئی صاحب جو آج جلسے کے میزبان تھے انہوں نے اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی آپ یہ کام کریں وہ ظاہر ہے میاں صاحب کے قریبی ساتھی ہیں اچکزئی صاحب ان کے بیعافے انہوں نے جو بھی بات کی ہوگی لیکن ابھی تک بھی کوئی اس کا اس طرح سے آن گراؤنڈ ٹیکٹیکل لتیجہ نہیں آیا اچکزئی صاحب سے میں نے بھی ایک بار پوچھا اس کنورسیشن کے بعد تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں کچھ جو ہے وہ تھوڑا بہت معاملہ چلا ہے آگے اب گیارہ تاریخ کے حوالے سے ایک بڑی بات ہو رہی ہے کہ گیارہ تاریخ پولیٹیکلی تو بڑی اچھی اسٹریٹیجی ہو گئی نا کہ عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں اور عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں اور جو اپنے اتحادی ہیں ان کو بھی مستقل ساتھ لے کر چل رہے ہیں انہیں بھی کانفیڈنس میں لیا ہوا ہے تاکہ وہ بھی ساتھ رہیں اور بڑے اچھے طریقے سے پھر تو یہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی تیاری کر سکتی ہے نون لیگ اس وقت اسی رہوں پر تو جو عدالتی احکامات ہیں عدالت کی ناہلی ہے اس کو تو آپ جتنا مرضی الیکشن کیمپین چلا لیں جتنا مرضی آپ عوام کے پاس چلے جائیں عدالتی احکامات کو تو آپ کی کیمپین آپ کے نعرے آپ کے اتحادی اور ایون اگر کوئی اپوزیشن جماعت بھی چاہے تو وہ عدالتی احکامات کو تو انڈو نہیں کر سکتے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں اس کے لیے جو انہوں نے ریویو پیٹیشن دائر کی تھی ریویو پیٹیشن تو ریجیکٹ ہو گئی اور الٹا ریویو پیٹیشن کے فیصلے میں جو باتیں بہت زیادہ ہوئیں وہ پہلے والے فیصلے میں نہیں تھی مثلاً اسی ریویو پیٹیشن کے فیصلے میں کہا عدالت نے اسی پانچ رکنی بینچ نے کہا کہ جی میاں صاحب نے عوام کے سامنے جھوٹ بولا میاں صاحب نے پارلیمنٹ کے سامنے جھوٹ بولا میاں صاحب نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا لہذا وہ ریویو کا پروسس بھی ان کا کامیاب نہیں ہوا جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا انٹل جس طرح سے نیا صاحب کا ہائی جیکنگ کیس والا والا معاملہ ختم نہیں ہوا تھا اسی طرح کا معاملہ جی اب اب کوئی اس طرح پھر دک سال کے بعد پانچ سال کے بعد کوئی کوئی ویسی بات ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا تو یہ سوالیاں نشانات ہیں بہت بڑے بڑے سوالیاں نشانات ہیں ان سوالیاں نشانات کا جواب بھی اسی کوٹ پروسس سے ہی آنا ہے وہ یہ جلسوں سے نہیں آنا جلسوں میں مثلا میاں صاحب کی پارٹی جیت جاتی ہے کیا آئینی ترمیم کریں گے ٹو تھارڈ لے کے ٹو تھارڈ میجارٹی نہیں ملتی پھر میاں صاحب کیا کریں گے بہت سارے سوالات ہیں آنے والے وقت کے لیے ان سوالات کا جواب وقت کے حوالے سے ہی آتا رہے گا چلیں پراجر آپ نے کہا کہ کوئی نئی آئینی ترمیم کریں گے ترمیم کر کے تو اس بار بھی پھنس گئے تھے دھرنوں کی طرف ذرہ آ جاتے ہیں جو دو دھرنے دیئے گئے اسلام آباد کا دھرنا تو چلیں ایک ہفتے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا لیکن لاہور میں جو کل دھرنا ختم ہوا اس میں جو دھرنا مظاہرین کے جو نکات تھے بنیادی طور پر اس میں رانہ صلی اللہ کا استیفہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ تھا لیکن جب مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد وہ جو نکتہ تھا وہ ان نکات میں سے غائب ہو گیا ہے کیا دھرنا مظاہرین نے کوئی کمپرومائز کر لیا یا جو کمیٹی گئی تھی ساد رفیق اور رانہ مشہور صاحب وغیرہ انہوں نے ان کو منا لیا دھرنا مظاہرین کو کیا لکھتا ہے وہ ایشو انہوں نے میچولی سیٹل کر لیا اس طرح سے کہ رانہ صلی اللہ میں ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہونا تھا انہوں نے عجیب بات ہے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کمیٹی کے سامنے ثابت کرنا تھا انہوں نے جانکے کلمہ پڑھنا تھا پتہ ہی نماز پڑھنی تھی میرا خیال ہے اس وقت تک رانہ صلی اللہ پیش ہو چکے ہیں کمیٹی کے سامنے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دھرنا والوں نے کمپرومائز کیا ہے یا کسی اور نے کمپرومائز کیا ہے لیکن وہ اگر نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ دھرنا ختم نہیں ہونا تھا یہ کمپرمائز نہیں ہونا تھا چونکہ درنا ختم ہوئے تو کرینے کیا یہی ہے کہ رہنسان اللہ صاحب گئے ہوں گے انہوں نے کلمہ پڑا ہوگا جس طرح سے وہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی جو جو شرائط بیان کر رہے ہیں اور علماء کی کمیٹی نے ڈیٹرمن کرنا تھا کہ یہ کہیں احمدی تو نہیں ہے احمدی مین کہیں غیر مسلم تو نہیں ہے جن کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق غیر مسلم کہا گیا ہے اگر رہنسان اللہ نے ختم نبوت کا ریکریٹ کیا اپنے عقیدے کا دوبارہ اظہار کیا جو مسلمان انہیں کی بنیادی شرط ہے تو پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو چکا ہوگا لیکن پراجز آپ راجہ زفر اللک کی جو کمیٹی تھی وہ جو ریپورٹ بیس دسمبر تک پیش کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کیا وہ ریپورٹ مکمل ہے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بیس دسمبر سے پہلے پہلے وہ منظر ایم پر آ جائے گی اور پھر منظر ایم پر اگر آ بھی جاتی ہے تو اس میں جن جن لوگ کے نام ہیں کیا حکومت ان کو کسی بھی طرح کی کوئی سزا دینے کی پوزیشن میں ہوگی جب بھی اس طرح کی ریپورٹ آتی ہیں اوریجنل ریپورٹ کبھی نہیں آتی پہلے تو آتی نہیں ہے اور اگر آ بھی جائیں تو وہ ایڈلٹرڈ ہوتی ہیں وہ وہ ان میں تبدیلی کی ہوئی ہوتی ہے اور ابھی بھی فریکلی اگر میری آنیسٹ اپینین مانگیں تو میں نہیں سمجھتا کہ راجہ زفر اللک صاحب نے جو اریجنل ریپورٹ دی بنائی ہوگی وہ اریجنل حالت میں ہوگی اور اس میں کوئی رتو بدل نہیں ہوگا اور وہ جوب کی تو راجہ صاحب نے لکھا ہوگا وہی ہوگا میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا اچھا تو لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ جو دھرنا مظاہرین تھے ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات یہ نہیں مانے جاتے تو پھر یہ پھر سڑکوں پر آ جائیں گے ایک بار پھر کیا حکومت کو وہی ریزسٹنس کا مظاہرہ کرنا پڑے دیکھنی پڑے گی پھر ایک بار سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوں گے اور حکومت پھر مشکل میں ہوگی یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا جب تک الیکشن نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی اور دھرنا دینے آئے گا کوئی اور مظاہرہ کرنے کے لیے آ جائے گا یہ مجھے فرینکلی ارواب مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ معاملہ حل ہوگا کیونکہ ایک ایسا خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے اور پھر اوپر سے جو حکومتی بیانات ہیں کہ جی اگر یہ ہم معاہدہ نہیں کرتے تو ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی تھی یہ ہو سکتا تھا وہ ہو سکتا تھا ان خطرات کو وہ تقویت پہنچتی ہے ان باتوں سے کہ یہ تو انکرج ہوں گے مظاہرین مستقبل کے مظاہرین بھی انکرج ہوں گے مسائل ہمارے ملک میں بہت ہیں کل کل ارکس آ جائیں وہ کہ فیضاباد میں بیٹھ جائیں کل کوئی اور سیاسی جماعت آگے فیضاباد میں بیٹھ جائیں کوئی ٹریڈرز آ جائیں کس طرح سے اکتما اخبارات میں اتنے بڑے بڑے اشتہار دیتی ہے اکتما کے لوگ آگے بیٹھ جائیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ ہم آسو گیس نہیں ماریں گے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ہم لوگوں کے گولی نہیں چلائیں گے ہم لوگوں پر تشدد نہیں کریں گے تو پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کر دیا اب ما شاء اللہ میں سمجھتا ہوں اسلامباد میں بیٹھے ہوئے کہ یہ مظاہریں اب آتے رہیں گے مظاہرین آتے رہیں گے ایک بہت ہی خطرناک پیش رفت ہوئی ہے اس ملک میں کہ مظاہرین آئیں گے کل کوئی کہے گا جی فلا منسٹر ریزائن کر جائے کوئی کہے گا پرائم منسٹر ریزائن کر گئے یہ جو پولٹیکل کمپرومائز ہوتا ہے وہ سکنفل ٹاکس ہوتی ہیں اس کے بعد ہوتا ہے اس میں کیا سکنفل ٹاکس تھی اگر پارٹی کے ہیڈ میاں نواز شریف خود اس پہ ناخش ہیں اور کہہ رہے ہیں بار بار کے ایسا کیوں ہوا تو پھر آپ اور میں ہمارے تو بہت سارے سوال آتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ اگر منسٹر ریزائن کرنے کی آپ نے روایت ڈال دی تو پھر یہ روایت رکا نہیں کرتی آپ کو یاد ہے تاہر القادری دوہزار تیرہ میل شروع میں آئے تھے وہ وہاں جو پولٹیکل سگیسٹی جیسے کہتے ہیں وہ استعمال ہوئی تھی پولٹیکل وزہ میں استعمال ہوئی تھی یہاں پر وہ ایلیمنٹ کا مزکم نہیں تھا صحیح چلیں شاکر پہلچہ صاحب چھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ختم تو ہو گیا لیکن مولانا اشرف آصف جلالی کی جانب سے صرف ایک ماہ کی مدد دی گئی ہے حکومت کو کہ معاہدے پر عمل درامت کرائے جا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک بار پھر سرکوں پر ہوں گے جس دوران یہ دھرنا جاری تھا اسلام آباد اور لاہور میں اسی دوران سابق وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے بھی احسان اقبال کی سرزنش کی گئی تھی کہ انہوں نے اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اور اس کے بعد احسان اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہزار لوگوں پر مشتمل ایک ایسی فورس بنائی جائے گی اس کو اتنی زبردست ٹریننگ دی جائے گی کہ آئندہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو سکے شاکت پراچھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کیا وفاقی دار الہکومت میں انہوں نے ہوتی ہوئی دیکھی آہ تو پراچھا صاحب احسان اقبال صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہزار کمانڈوز پر مشتمل ایک فورس بنائی جائے گی اور صرف ایک ماہ میں یہ بنا لی جائے گی کیا کوئی ایکٹیوٹی آپ نے کوئی حل چل ہوتی بھی دیکھی اس طرح کی اسلام آباد میں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہزار کمانڈوز ہوں یا پانچ ہزار کمانڈوز ہوں اسلام آباد پولیس یا ایسی جو اس دن ایکشن ہوا وہ کافی تھے اگر ایکشن ہوتا تو آپ نے پولیس کو آنام کیا آپ نے ایسی کو آنام کیا ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے دوسری طرف مظاہرین خود انٹیلیجنس ایسی جنسیز نے جو ریپورٹ ایون سپریم کورٹ کے سامنے پیش گئی ان میں بتایا گیا کہ ان میں سے کچھ انٹی آ سوشل ایلیمنٹ تھے کچھ شرپسند تھے جن کے پاس ویپن سے اس لیے یہ بڑی مزاہکہ خیز سی بات ہے ام ساری تو یوز اس ورڈ مزاہکہ خیز اس لیے ایک ہزار کمانڈوز ہوں یا دو ہزار کمانڈوز کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کیونکہ جب آپ نے اس طرح کے مظاہریں جب آتے ہیں اس طرح کے مظاہرین آتے ہیں اس طرح کے دھرنے ہوتے ہیں تو آپ نے پولٹیکلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے پہلے ان کو اس کے بعد آپ کے پاس آفشن آتا ہے فوس کا طاقت کا استعمال تو آپ اندھر کوئی گیا حکومتی ایک وزیر گیا وہاں پر کوئی حکومتی عزیدار گیا بیس بائیس سن یہ لوگ بیٹھے رہے ہیں کوئی ایک مجھے بترائیں کوئی چلا گیا ہو خادم حسین وزیدی صاحب کے پاک یا پیر افضل قادری تھے وہاں پر کسی نے جا کے بات کی ان سے بیک چینلز ہوتے رہے بیک چینلز رکھ کے حوالے سے پھر بیک چینلز نے اپنا اثر دکھایا بیک چینلز کی آواز سنی گئی بلکہ بیک چینلز تو پھر آ گئے معاہدے پہ بھی ان کے دستخط ہو گئے پھر شور مچا پورے ملک میں ایک شور مچا لیکن پراکش صاحب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میڈیا کے فورم کو استعمال کیا جا رہا ہے مذاکرات کے لیے چونکہ دونوں جانب سے میڈیا پر بات کی جا رہی تھی وہ مذاکرات نہیں تھے وہ تو کہا جا رہا تھا کہ جینلز نے دیکھئے پہلے ساتھ آٹھ دن تو میڈیا نے اس درنے کو کوئی لفٹ نہیں کرائی پھر جب پبلک پرابلمز ہوئی لوگوں کو آنے جانے میں مسائل ہوئے کہ بیس لاکھ کی آبادی کو جب لٹر نہیں دس کلومیٹر کا سفر تین تین گھنٹے میں کرنا پڑا اور ہم نے بھی اسی چیز کو اجاگر کیا تو پھر جا کے یہ بیانات آنے شروع ہوئے بیانات سے مسائل حل نہیں ہوتے بیانات سے مسائل گمبیر ہوتے ہیں میڈیا کے ذریعے کبھی سالفی نہیں ہوا کرتی بلکہ آپ کو معلوم ہے میں خود فاران آفست کور کرتا ہوں تو ڈپلومیسی میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بریک فرو کرنا ہے جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو میڈیا کو آپ پھر میڈیا پہ نہیں جائیں گے آپ ایک جسے سائلنٹ ڈپلومیسی کہا جاتا ہے خاموش سفارت کاری کی جاتی ہے تو ایک کمپلیکس سیچویشن پیدا ہو چکی تھی یہ بات درست ہے وزیر داخلہ کی کہ ملک میں روائٹس پیدا ہونے کا ڈر تھا ملک میں خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں سیول وار نہ ہو جائے لیکن یہ بائیس دنوں کے بعد کیوں محسوس کیا گیا جب مذہب کا نام یود ہو رہا تھا اور اتنا سنٹریل ایشو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں نائنٹین ففٹی ون میں پنجاب میں اسی ایشو پہ مارشلہ لگا تھا آپ کو میں یاد دیانی کرواتا چلوں یہی ختم نبوت کا ایشو تھا اس وقت احمدیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا تھا انیس سو تیہتر کے آئین میں یہ ان کو غدا احمدی بھی ایک سرکہ تھے مسلمانوں کا لیکن اس پورے مسئلے کی وجہ سے پنجاب میں مارشلہ لگا تھا یہ اتنا سنسٹیف ایشو ہے ہر گاؤں تک پھیل گیا تھا ہر چھوٹے شہر تک پہنچ گیا تھا اس کے بعد جا کے یہ خیال آیا کہ نہیں نہیں یہ تو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے کچھ اس میں کمپرومائز کیا جائے اور پھر کمپرومائز نہیں تھا یہ حکومت کی طرف سے کونسیڈ کیا گیا سارا کچھ جو ان کی ڈیمانڈ تھی مثلاً لا منسٹر کی ڈیمانڈ تھی لا منسٹر میں ریزائن کیا حالانکہ پہلے ٹاکس میں یا پیرا گولڑا شریف یا پیر نکیبو رحمان عیدگا شریف والے آئے تھے ٹاکس میں اس میں کچھ تھا کہ شاید ان کو ابھی ریزائن نہ کریں وہ کام سے ہٹ جائیں پیچھے لیکن پھر وہی ہوا ان کو باقیتا ہے اگر بیز بائیس دن پہلے یہ تمام مطالبات مان لی جاتی ہیں ڈیمانڈز مان لی جاتی ہیں تو ظاہر ہے جو اس بیز بائیس دنوں میں جو نقصان ہوا اس سے بھی بچا جا سکتا تھا اور حکومت کی جو پوزیشن اپنی خراب ہوئی وہ بھی نہ ہوتی تو بالکل آپ کی بات درست ہے اور اس لیے ابھی ابھی کہا جائے ڈیٹرمنٹ کیا جائے کہ فلان آدمی یہ دھرنے لایا تھا یا فلان ریسپانسی بل تھا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جو آپ نے بات کی نا کہ حکومت پہلے کر سکتی تھی حکومت لاہور سے چلے تھے حکومت ان کو گجرہوالا روک سکتی تھی حکومت ان کو گجرہوالا کی طرح روک سکتی تھی حکومت نے کہیں نہیں روکا یہ آئے فیضاباد میں بیٹھ گئے فیضاباد میں بیٹھے ان کے ساتھ کوئی مضادرات نہیں کیے گئے اور پھر اس لیے نواز شریف پارٹی صدر جو ہیں انہوں نے بڑی خفی کا اظہار کیا انہوں نے اس درنے کو ہینڈلنگ درنے کی ہینڈلنگ کے حوالے سے سخت آفادات کا اظہار کیا انہوں نے باز پرس کی پارٹی میٹنگ ہو رہی تھی پارٹی میٹنگ کے اندر انہوں نے پوچھا تو اس پر وزیر داخلہ احسن اقوال صاحب نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو الہذا بریف کروں گا میں پارٹی کے سامنے بریف نہیں کر سکتا کچھ چینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں بچ جب پورا ملک کی امیج داؤ پہ لگی ہو میں بار بار کہتا ہوں صورتحال خراب ہونے کے بعد میاں صاحب نے بھی انٹرفیر کیا نا اگر وہ بھی صورتحال خراب ہونے سے پہلے ہی گائیڈنٹز دے دیتے کچھ رہنمائی دے دیتے تو شاید صورتحال اتنی زیادہ خراب ہوئی نہ پاتی اور ظاہر جو اس وقت میدان عمل میں جو لوگ تھے وزیر داخلہ کوئی اگر پہلے ہی بتا دیتے کہ کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے تو شاید صورتحال میں کچھ بہتری ہو سکتی تھی یہ تیورلی گورنمنٹ کا معاملہ تھا یہ پارٹی کا معاملہ نہیں تھا ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے جو درنے والوں کے ساتھ سیمپیٹی رکھتے تھے آپ کو معلوم ہے حکومت پنجاب کے ترجمان میں واضح طور پر بیان دیا تھا کہ جی سیمن بی اور سیمن سی پہ میرا بھی وہی فیلنگز ہیں جو کسی اور درنے والے کی ہو سکتی ہیں پارٹی اپنی جگہ پہ پلٹیکل ورکر اپنی جگہ پہ ان کے بہت سارے ووٹر سپورٹر بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ آخر کیوں اس قانون میں تبدیل ہی کی گئی لیکن جب گورنمنٹ کی بات آتی ہے ایکزیکٹیو کی بات آتی ہے وہاں فیلنگ سے زیادہ آپ میں حکومت کی رٹ کو حکومت کی حکمرانی کو حکومت کے ہتھیار کو آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ان کے موٹر رہے ہیں اور ادھر دھرنے والے ہیں تو بہت سارے شہری ہیں جن کی میں بار بار آپ کے بتا رہا ہوں بیس لاکھ کی آبادی اگر موگ نہیں کر رہی اور دک کلومیٹر کا سب اگر تین ساڑھ تین گلتے میں ہو رہا ہے حکومت بے بس نظر آ رہی ہے حکومت کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے وہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے حکومتی وزراء جو ہے کیبنٹ کس لیے بنائی جاتی ہے یعنی کیبنٹ اگر آئین پڑھیں آرٹیکل نائنٹی ون پڑھیں تو کیبنٹ کا کام ہی ملک کو چلانا ہے وہ وزیر آدم اکیلہ نہیں ہوتا کیبنٹ کی کلیکٹیو ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے لہذا ہمیں ضرور اس میں دسٹنگشن کرنی شاہی ہے دو چیزوں میں کہ پارٹی نہیں چلا رہی ہے کامونسٹ پارٹی آف پاکستان نہیں ہے جس طرح چینہ کی کامونسٹ پارٹی ہے کہ وہ ملکے چلائے گی یہاں باقیدہ ایک گورنمنٹ ہے آئین کے قید گورنمنٹ کام کر رہی ہے اگزیکٹیو ہے باقیدہ اگزیکٹیو کا ادارہ ہے باقیدہ جس کے سربراہ کورس آہ وزیر آدم شاید خاکان آباسی ہیں اور اسی کاربینہ میں خاجہ آسف ہیں خاجہ سعاد رفیق ہیں ایسا نقبال ہیں یہ سارے پولٹیکل لوگ ہیں بائیس دن تک تو پھر پارٹی پیچھے بیٹھی تھی حکومت تو سامنے تھی لیکن حکومت کا ایکشن ہمیں کوئی نہیں نظر آئے یہاں اسلامباد میں برا حال تھا حکومت کا ایکشن تو اب نظر نہیں آئے پراجر صاحب پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسی منصوبہ بندی ایسی قانون سازی بھی تو کی جا سکتی ہے کہ دھرنوں کے اتجاج کے مقامات متعین کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو پارلیمنٹ کا فورم کو استعمال کرتے ہوئے یہ عمل ہو سکتا ہے اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں لیکن چھوٹے پہلے میں نے آپ کے سامنے سوال چھوڑا تھا کہ پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے اگر ایسی کوئی قانون سازی منصوبہ بندی کی جائے کہ دھرنہ چند مقصوص مقامات پر ہی دیا جا سکتا ہے اتجاج کرنے کی جگہیں چند مقصوص ہی ہو سکتی ہیں تو اس سے بھی کم از کم عوام کو تو ریلیف مل سکتا ہے پارلیمنٹ ایڈینز کو اس بارے میں تو سوچنا چاہیے کافی عرصے سے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور جا رہی ہے اور ایک بفیدہ اسلامباد میں ایک جگہ ڈیزگنیٹ ہو چکی ہے جسے پریڈ گراؤنڈ کہا جاتا ہے یا آزادی آزادی جو کورنر ہے اس کے ساتھ یہ جگہ ہے لیکن اس کو دھرنے والے ادھر نہیں جا رہے مثلا ہائی کورڈ نے بھی کہا آپ کو یاد ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے تو فیصلہ دیا تھا کہ دھرنے والوں کو پریڈ گراؤنڈ میں وہاں پر بھیجا جائے لیکن کیسے جاتے جو اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا پارلیمنٹ قانون سازی بھی کر لے جب دھرنے والے آئیں گے دھرنے والے مدہرین آئیں گے ایجیٹیٹر رائیں گے اور اس طرح کے ایجیٹیٹر رائیں گے تو وہ اپنی پسند کی جگہ یہ معاشرے ایوالو کرتے ہیں ارتکات سے گزرتے ہیں تو تب جا کر پتہ نہیں ہائیڈ پارک جب نندر میں مخصوص ہوا مدہرین کے لیے تو اس سے پہلے کتنا پولیٹیکل صفت تائے کیا ہوگا یا اس قوم نے اس معاشرے نے اس ملک نے اس کے بعد جا کر یہ ٹریڈیشن سیٹ ہوئی یہاں پریڈ گراؤنڈ ہے وہ بنایا اس لیے ڈیگنیٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں جو آئے تقریر کی آزادی ہو جو آئے مدہرہ کرے جو آئے یہاں پر درنا دے وہاں بیٹھ کے قانون سازی کے بعد اگر پھر کوئی اسی طرح کا عمل کرتا ہے تو پھر تو وہ قانون کی خلاف برزی ہو جائے گی نا پھر وہ اس کو اپنا حق نہیں کہہ سکتا ہے آپ باکشاہ آدمی ہیں جب ایک سا چوالیس کا نفاد ہوتا ہے اور وہ قانون وہ تو مجریہ قانون ہے نا پاکستان کا دفعہ ایک سو چالیس ہے لیکن اس کے باوجود پورے 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 شہر رون دیے جاتے ہیں قانون اپنی جگہ قانون کا احترام بھی میں کہوں گا ان اس وقت آتا ہے جب آپ کا معاشرہ کچھ استقائی مراحل سے گزر کر فکتگی کے اس لیول تک پہنچتا ہے جہاں پر جا کر معاشرے اپنے آپ کو خود صدارتے ہیں لیکن جب مقصد یہ ہو کہ استیفہ وزیروں کا لینا ہے جب مقصد یہ ہو کہ رانہ سناولہ کا کلمہ پڑھنا ہے اور ہم نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو پھر اس طرح سے کارنرز لوکیٹ کرنے سے ڈیڈیگلیٹ کرنے سے یا قانون سازی کرنے سے وہ مقاصد حاصل نہیں کیا جا سکتے جو معاشرے اپنے طور پر اختیار کیا کرتے ہیں اپنے لیے پراجر آپ چار دسمبر کو امریکی وزیر جیمز میٹیز بھی پاکستان آ رہے ہیں کیا آپ کے پاس اندر کی خبر ہے کوئی ضروری پیغام لارہے ہیں ان کے دولے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے دیکھئے پیغام وہی ہے جو صدق ٹرمپ کی پالیسی ہے اور جس کا بار بار اظہار امریکن ایڈمیسٹریشن کر چکی ہے جس کا اظہار سیکرٹری سیلر سن جب جہاں آئے تھے ان کے وزیر خارج اریکس سیلر سن انہیں نے بھی کیا تھا اور اس کے بعد ایلیس ویلز آئی تھی انہوں نے بھی کیا تھا جس پیغام کا تو بار بار ان کا پیغام وہی ہے اور ابھی جنرل نکلسن نے وہاں امریکہ میں ایک بیان دیا وہی کونٹیکس تھا جو صدق ٹرمپ کی پالیسی ہے اب پاکستان نے ایک ڈیٹرمنیشن شو کی ہے میں ٹیس آئیں جی بسم اللہ جو تیغام مرضی لے کر آئیں لیکن پاکستان نے ایک پالیسی وضع کی ہے کہ اس خطے میں ڈسکرمنیشن نہیں چلے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کے اندر موجود پناہ گائیں پاکستان کی خلاف استعمال ہوتی رہیں اور یہ کوئی میں دس سال پرانی بات نہیں کر رہا کل بھی جو کشاور میں سانے آ ہوا اس کے تانے بانے نہ وہ ادھر ہی ملے ہوئے تھے افغانستان کے اندر محسوس پناہ گاؤں کے ساتھ پرانچز آپ کو لکھنا ہے کہ پاکستانی قیادہ جیمز میٹرز کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں نو مور کہہ دے گی اگر نہیں کہہ رہی نہیں پلان ہوا اور اگر مجھے نام بھی لگے تو میں کہوں گا کہ کہنا چاہیے اس لیے کہ کسی ملک نے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی پاکستان نے دیئے پاکستان کے تو ہر دوسرے دن افسر جوان سیویلین چہید ہو رہے ہیں پاکستان کی قربانی کس لیے ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی خلاف جنگ کا حصہ بنا اور یہی بات ابھی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کل ہوئی ہے باکو میں آزربائی جان نے وہاں بھی پاکستان میں یہی بات کی اور اس جو وہاں پر اعلامیاں جاری ہوا باکو دیکلاریشن میں بھی یہ بات تھی کہ دہشت گردوں کی مومنٹ دہشت گردوں کی سینچوریز گردوں کے محفوظ بنائیں گا ہیں جو جہاں بھی ہوں اس حصے میں جنگ ایشیا میں یا نیبر اولد آف افغانستان میں ان کو ختم کیا جانا تھا یہ ٹیرر فینینسنگ کلبوشن یادت کی گرفتاری کلبوشن یادت کے خلاف کیس کلبوشن یادت کے اعترابات آپ کو کیا بیان کرتے ہیں ٹیرر فینینسنگ کہاں سے ہو رہی ہے ٹیررزم کہاں سے آ رہا ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے افغانستان کے سرعت کے پار جو کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ فضل اللہ کون ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ٹھیک ہے پاکستان کے انداز اور دو ٹوک انداز میمری کے غیرات کو نو مور کہہ دنے چاہیے شاکت پر آجزہ بہت شکریہ آپ بطور کر رہے تھے آپ کو آج کا کیسا لگا آپ سوشل میڈیا پانا میں اس سے آگا کر سکتے ہیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی